کہ جو پانچویں امام ہیں اور بیمبر علیہ السلام کی ہمنام ہیں اور ان کی شکل و شمائل و گچہرہ ان کے سیرت صبرت ان کی بیمبر علیہ السلام سے ملتی تھی اور بیمبر علیہ السلام نے خود سے اپنے ایک صحابی جناب جابر سے منا مشکل معروف آکھا ہے مجھ سے بشارگت کہا گیا بانتا ہے کہہ رکھا تھا کہ اے جابر اللہ تمہیں بہت رمبی زندگی دے گا کہ تم میرے بیٹے میرے اس نماز حسین کے پورتے کو دیکھو گی جس کا نام میرا نام ہوگا کہ ان کا نام محمد ہوگا ان کا لقب باخر ہوگا ان کے گنے تک اجافر ہوگی اور اے جابر جب تم ان سے ملو گے تو انہیں میرا سلام کہہ دینا اور بیمبر علیہ السلام نے اس سے سلام بھیجوایا ہو اب سوچ اس کا مقام کیا ہوگا کہ بیمبر علیہ السلام نے سلام بھیجوایا یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جابر جب بوڑے ہوگئے زیفروں میں ہوگئے تو ان کی بیرائی چھرے گئی تھی تو اکثر مدینہ کی گلیوں میں دیکھے گئے کہ کہتے ہیں ورنظر آ رہے ہیں کہ این الباقر این الباقر کہاں ہے باقر کب آئیں گے لوگ کہنے لگے شاہنی دیوانے ہو گئے ہیں کوئی باقر ہے ہی نہیں کب آئیں گے کیا مطلب ایک دن اچانک چوتھے امام کی کسی کنیز نے کہا کہ جابر چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ آپ کو بیغام پہنچا دو جس باقر یا اب انتظار میں سے آپ ان کی بیناتز ہو گئی ہے غورت دوڑتے ہوئے امام کی دروازے میں مہنچے کافرزند رسول اب سوچئے کہ نابی نہ ہے کافرزند رسول میں نے سنا کہ آپ کے گھر میں بلادت ہوئی ہے کہاں بلادت ہوئی ہے کہا کہ بچے کو جلدی سے غصل دے دیجئے اور باق کر کے میرے پاس لے کیا یہ کہا جابر تو پاک کرنا سکھائے گا جو آئیت تطہیر کا مستاق ہو جو خود آئیت تطہیر کا مستاق ہو کیا تو سے بتائے گا کیسے پاک ہو جاتا ہے یہ بہت کسی بچے کو پاک کرتے ہیں پاک ہو پاکی سا آئے ہیں اس دنیا کے اندر انہیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دنیا کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں یہ آئیت تطہیر کا مستاق ہے فوراں بچے کو دیا فوراں جناب جابر نے کہا کہ اے فرزند رسول سلام ہو آپ پر میری طرف سے اور آپ کی جد رسول خدا کی طرف سے تو فوراں امام نے جواب دیا کہا کہ سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ سلام ہو میرے جدری مرتدہ پہ سلام ہو اب آپ نے ایک مرتبہ سب کے نام لینے شروع کیے اور کہا کہ جابر آپ میں بھی سلام ہو کہا کہ فرزند رسول یہ بچہ بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے تو امام نے فرمایا کہا جابر میں نے بھی بتایا ہے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے یہ آیت تفہیر کا مصناق ہے یہ تمام چیزوں سے آلائشوں سے پاک ہے دنیا کی ہر گمی سے ایفیشنسی سے پاک ہے اس کے اندر سارے کمالات پرفیکشنز پائی جاتی ہیں یہ پرفیکشنز کا بچہ حامل ہے اس کے اندر کوئی گمی نہیں ہے جس طرح سے جناب عیسیٰ کے حوارے میں قرآن میں لکھا کے بول رہے تھے جناب امیر المومنین کے حوارے میں ہاتھوں پہ رسول خدا کے بول رہے تھے یہ مدھی کے ہیں اہلونا محمد دوستونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد ان کا پہلا بھی محمد ہے درمیانہ بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے یہ سب کے سب محمد ہے تو کہا کہ کبھی شرک نہ کرنا علوم اہل بیت سے وہ کسی اور نہیں ملے گے اور جب بھی علم کی بات آئے گی وہ ہم بااخروں اور ان کے بات سے ہم آئے گی اسے ہی جو زمین سے بیچ نکلتا ہے زمین کا سینہ چاک کر کے اور درخ بن جاتا ہے اسے کہا ہے کہ یہ سینہ چاک کر کے نکلا ہے یہ امام کا لقب ہے بااخر العلوم جس طرح سے وہ زمین کا سینہ چاک کر کے ایک چھوڑا سا بیچ درخ نکال دیتا ہے امام فرماتے ہیں امام کا لقب ہے بااخر العلوم کہ وہ سارے علوم کو اسی طرح سے زمین سے دوبارہ پرمات جڑھاتے ہیں جس طرح سے وہ بیچ درخ بنکا وہ اپرا لقب امام کا بااخر العلوم امام علوم کہتر اگر آپ کو محارت ملے گی امام کی شاگرد اب ہر شاگرد کو طاقت نہیں تھی سارے علوم سیکھ سکتا یہاں تک کہ حضرت زورالہ نے چھٹے امام سے کہا کہ بولا میں اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ آپ کے بابا کے پاس جا رہا تھا اور وہ حج کا درست دیا کرتے تھے حج حج کے سیکرٹس کہا اب میں بڑا ہو چکا ہوں آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں یہ حج کم ختم ہوگا پچاس سال ہو گئے مجھے حج پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کے پاس امام نے کہا کہ اوہ زورالہ وہ حج جو حضرت آدم سے دو ہزار سال پہلے شروع ہوا تھا کیا تو چاہتا ہے کہ میں پچاس سال میں سارا حج تیرے سال میں ختم کرنوں یہ امام کا علیہ تھا یہ ہے باپر اللہ یہ ہے امام اب عبداللہ سادم یہ امام چار مرس کے ہیں پہلانے کروڑا میں یہ کم نے جو برادت ہوئی ہے سفٹی سیون ہجری میں ساڑھے تین سال کے ہیں کربلا کے اندر دست مورم کو اور کربلا کے ایک سا روایات آپ نے پشکی تو اس کے بعد زندان کے حرات اور اس کے بعد پھر امام نے اپنے والد کے سارے مسائب کو پشکیا والد کے ساتھ کربلا کے بعد پینتی سال تک نائنٹی فائف ہجرہ تک رہے اور اس کے بعد پھر آپ نے سارے مسائب یہاں تک کسی نے سوال کیا امام سے کہ مولا جانوروں کے سوال بھی سمجھتے ہیں ہاں امام نے کہا کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سید شہدہ گوڑے سے گرے سلجنہ سے گر گئے چاہئے تو وہ امام کا تواف کر رہا تھا اور آوازیں بلند کر رہا تھا کچھ کہہ رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا تو امام نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ فرسندر رسول ایک مرتبہ حمد کر کے میری پشکے سوال ہو گئے میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر آپ کے نقصان نہیں ہوتا سکیں کہا کہ پھر وہ کہہ رہا تھا کہا کہ بائے ہوں اس امت میں جس نے اپنے ہی اسی امت نے اپنے ہی نبی کے نماز سے کو زبا کر دی کہا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہا کہ مولا اس کے بعد وہ کہاں گیا کہا کہ اس کے بعد وہ خیمے میں آیا اور خیمے میں آنے کے بعد اس نے جو مصنورات تھی ان کو بتایا کہتا تو اس کی زین لٹی ہوئی تھی سیڈل جو ہے نا گھوڑے کیوں لٹی ہوئی تھی کہ اس لٹی ہوئی زین کو دیکھے بقی مخاطط ہوئی کیونکہ امام خیمے میں تھی جاتے تھے درامے رقیہ عبدالحسینی درامے سکینہ ہم جب ایدوسانی باکدانے سکینہ عبدالحسین کہتے ہیں جب ایران عرب میں جائے گی ایرانی اور عرب جو ہیں وہ رقیہ عبدالحسین کہتے ہیں ہم لوگ سکینہ عبدالحسین کہتے ہیں تو امام نے کہا کہ وہ چار برس کی بچی نے ایک مرتبہ کہا کہا کہ کہ یہ جوا اید حل سو کہا ابھی امات آتشانہ اے زلجنہ اے کھوڑے جب تو خیمے سے گیا تھا نا میرے بابا کو لے گی میرے بابا بہت پیاسے تھے بس مجھے اتنا بتاتے ہیں میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یہ پیاسے زبا کر دیا ہے اب یہ سارے کے سارے مقال میں امام نے بتائے ہیں یہ نے مسائب پہنچے ہیں تو لو تاج اپنا کریں یہ کس نے بیان کی یہ سارے پانچوے امام نے سب سے آخر جو کونٹوپیشن مسائب کے حوالے سے وہ پانچوے امام علیہ السلام تھا انہوں نے تفصیل سے سارے مسائب کے نوایات بیان کی زندان کے سارے مسائب اسیروں کے مسائب شہداء کے مسائب یہ ساری نوایات جو ہیں یہ تفصیل سے جو بیان کی ہیں یہ پانچوے امام علیہ السلام پہ ہماری لاکھروں فرمانوں اس امام پہ جس نے کربلا کو دوبارہ سندھا کیا اور پھر امام نے جمعہ کہا کہا کہ جب میں اپنے بابا کو بھی حسل دے رہا تھا امام نے کہا کہ تین افراد حسل دیتے دیتے رونے لگے جنابے ہمیں لوگ دیتے اور پانچوے امام میں حسل دے رہے تھے اگر حسل دے رہے تھے تو حسل دیتے دیتے رونے لگے کیونکہ بابا کی کچھ پر نشان دیکھے تو کہا آنچ تک میرے بابا کی کچھ پر نشان ماتے تھے تو امام نے وہ سارے تفصیل بیان کی اور پھر امام نے جب جا رہے تھے دنیا سے تفصیل کی کہا ہے میرے بیٹے جب ہر سال حج پہ جایا کرنا تو منہ میں عصداری ضرور کرا دیا اسداری کو رواج کرنا کہاں کہاں حج پہ کہاں پہ منہ میں اسی نہیں منہ میں مجلس کرنا سنت امام باقر علیہ السلام ہے کہاں ہر سال ضرور مجلس کرنا کیونکہ پوری دنیا سے حالی آئیں گے وہاں عصداری ہو جائے گی تو سب کو بیغام پہنچ جائے گا کتنا سات سال تک کار منہ میں پوجھنے بنا رہا کہ سات سال کے پیسے دے گا رہا ہوں ہر سال ضرور کار پورا خرچہ ہے سات سال تک ضرور کرا دے رہا یعنی دیکھئے کہ امام نے کچھ ایسی سنت رہا ہے رائج کرتی جو آج تک پاپ دی ہے امام عصد علیہ السلام کی اور علوم کو اس طرح سے پھیلایا